مرتضا شاہ صاحب میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ قوائد و انزبات کار سبائی سمیلی پنجاب انیس سو ستانوے کے قائدہ دو سو چونتیس کے تحت قائدہ ایک سو پندرہ اور دیگر مطلقہ قوائد کو موطل کر کے حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے روزہ مبارک کے حوالے سے قراردار پیش کرنے کی اجازت دی جائے یہ تحریک پیش کر گئی ہے اسوال یہ ہے کہ روز اور پوسیجر سوائی سمیلی پنجاب نائنٹی نائن سیمیلی قائدہ دو ستانوے کے تحت قائدہ ایک سو پندرہ اور دیگر مطلقہ قوائد کو موطل کر کے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے حوالے سے قراردار پیش کرنے کی اجازت دی جائے یہ آپ اپنی قراردار پڑھیں اچھا روز کی مطلقے حوالے سے جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے آپ قراردار پیش کریں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کی قبر مبارک جنت البکی مدینہ منورہ میں ہے پنجاب کا یہ منطق بیوان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سعودی حکومت کے ساتھ اپنا صفاتی عصر و رسوخ استعمال کر کے جنت البکی میں حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کا بقاعدہ روزہ مبارک بنانے کے لئے اقدامات کرے اگر اس نیک اور مقدس فریضے کی انجام دہی میں کوئی مالی رکاوٹ ہو تو بطور محرک میں سارے اخراجات ادا کروں گا یہ قرارداد پیش کی گئی ہے نبی و آفی زبان حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کریمہ علیہ السلام کی والدہ مائدہ ہتنی خواتین کی صدار حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام کے قبر مبارک جنت البکی مدینہ منورہ میں ہے پنجاب کیا کہ یہ منطق بیوان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے سعودی قومت کے ساتھ اپنا صفاتی عصر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں جنت البکی میں حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام اب باقی روزہ مبارک بنانے کے لئے ادامات کرے اگر وہ اس نیک اور مقدس فریضہ کے انجام دہی میں کوئی مالی رکاوٹ ہو تو بطور محرک میں سارے اخراجات نہ کروں گا جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں جو اس کے خلاف میں وہ نہ کہیں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہاں والوں کے حق میں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی اور اجلاس کا اب وقت ختم ہو گیا ہے ہاں جی اب کافی اب ہو گیا ہے